ایک بھارتی ناظرک کے روپ میں آپ سے اپنا دکار مانگ رہے ہیں اور یہ کرنا بہت ضروری ہو چکا ہے کیونکہ جنتہ کو گمراہ تو نہیں کیا جا رہا ہے یہ دیکھنا ہمارا دیکار ہے اگر سہمت ہو تو اسے آگے بھیجیں لوگ تنتر میں وشواہ سے تو اسے آگے شیئر کریں اب دماغ لگا کر ذرا یہ سوچیں کہ اگر کورنا سنکرمت بیماری ہے تو پرندہ اور جانور کو ابھی تک کیسے نہیں ہوا یہ کیسے بیماری ہے جس میں سرکاری لوگ اور ہیرو ٹھیک ہو جاتے ہیں اور عام جنتہ مر جاتی ہے کوئی بھی گھر میں یا روٹ پر تڑپ کر نہیں مرتا ہسپیٹل میں ہی کیوں موت آتی ہے یہ کیسے بیماری ہے کوئی آج پوزیٹیو ہے تو کل بینا علاج کرائے نیگٹیو ہو جاتا ہے کورنا سنکرمت بیماری ہے جو جلسے میں ریلی میں اور لاکھوں کے پروٹسٹ میں نہیں جاتا لیکن قریب نارمل خاصی چیک کر آنے جائے تو پانس دن بعد لاش بن کر آتا ہے گزب کا کورنا وائرس ہے جس کی کوئی دوائے نہیں بنی پھر بھی لوگ نینار میں پرتیشت ٹھیک ہو رہے ہیں یہ کونسی جادوی بیماری ہے جس کے آنے سے سب بیماری ختم ہو گئی اور اب جو بھی مر رہا ہے کورنا صحیح مر رہا ہے ذرا سوچئے سابون اور سینٹائزر سے کورنا مر جاتا ہے تو اس کو مرنے کی دوائی کیوں نہیں بنائی یہ کیسا کورنا ہے ہوسپٹل میں گریب آدمی کے جسم کا مہنگا پارٹ نکال کر لاش کو تابوت میں چھپا کر کھول کر نہیں دیکھنے کا حکم دے کر باڈی دی جاتی ہے ہے کوئی جواب اگر ہے تو ضرور دینا اگر نہیں ہے تو سوچنا ہے کہ کورنا کی آر میں کیا چل رہا ہے کچھ ہوسپٹل سے نیوز آ رہی ہے کہ صبح مریض کو بھرتی کیا جاتا ہے اور شام کو نیوز ملتی ہے کہ مریض کے کورنا سے موت ہو گئی کیا صبح سے شام تک کورنا کی ریپورٹ بھی آ گئی اور شام کو کورنا سے دید بھی ہو گئی اور لاش کنتم سنسکار بھی ہو گیا ان کے حساب سے تو کورنا کی کوئی سٹیج نہیں ہوتی جو پہلے پوزیٹیف سے نیگٹیف ہوئے وہ کیسے ٹھیک ہوئے پندرہ سے بیس دن میں تو کنیکہ کپور بھی ٹھیک ہو کر گھر چلی گئی آخیر ایسا کون سا علاج تھا جو کنیکہ کی پانچوی ریپورٹ پوزیٹیف آئی اور چھٹی ریپورٹ میں نیگٹیف آئی اور گریبوں کی صبح ریپورٹ پوزیٹیف آتے ہیں اور شام گون کی دید بھی ہو جاتی ہے کیا گریب اور مدھیمبر کی صرف ایک ہی ریپورٹ آتی ہے پوزیٹیف یا نیگٹیف یا دید حیرانے کی بات ہے کہ کوئی خاصے زکام بخار اور کوئی لکچے نہیں پھر بھی ریپورٹ پوزیٹیف کہ کوئی کیڈنیس کیم تو نہیں ہو رہا